مارجون کو صرف دیدی نیوز پر سورج کی کرنے آتی ہیں ساری کلیاں کھل جاتی ہیں اندھکار سب کھو جاتا ہے سب جگ سندر ہو جاتا ہے پرہات کی سندر ویلا میں سپرہاتم کارکرم دیکھ رہے آپ سبھی درشکوں کا سواگت ایوام ابھی نندن سپرہاتم کی آج کے سنک میں میں ہوں آپ کے ساتھ گویش بیویدی آئیے آرم بھ کر لیتے ہیں آج کا یہ ہے اندھکار سپرہاتم کارکرم بھارتی مولیوں، ویچاروں ایوام درشن پر آدھارت ایک اپرتیم کارکرم ہے اس میں ہم آپ کو پراشین تتھیوں کے ادھرن کے ساتھ ساتھ آدھونک پراشنگکتہ کی انوروپ دکھاتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں پنچانگ، سبحاشت اور بھارتی گیان پرمپرہ پر آدھارت برطا وشیش ساتھ ہی کراتے ہیں بھارت سنسکرت کا اور بات کرتے ہیں یوگ کی آئیے پرستوٹی کرم میں سب سے پہلے جان لیتے ہیں سپرہاتم میں آج کے پنچانگ کو آج کا پنچانگ بھارتی کچھ لکھا گیا ہے سکھ دکھ آدھی کا بھان بھی پرتیک پرانی کو رہتا ہے بھارتی کچھ لکھا گیا 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 ہے دکھ دائیک ہوتا ہے اور جو اکنچان ہے سواتاو سے نرلپت ہے وہاں بدواان ہی انت سکھ فاتا ہے درود کاوز اف سورو is the quest to possess articles of desire however one who is egoless and free from selfishness that wise person only gets eternal happiness پرطوی پر جیون کا آدھار سوری ہے سبھی جیو جنتو اور ونسپتی جگت کا جیون چکر پورن روپ سے سوری پر آشرت ہے کالگننا و دشا آدھی کا بود بھی منشع کو مکھے روپ سے سوری سے ہی پرابتہ ہوتا ہے اسی لیے وشو کی سبھی سبھیتاؤں اور سنسکرتیوں نے سوری کو پرتیکش دیوتا کے روپ میں سوی کار کیا ہے پرکرتی پوشک اور شکتی وردھک سوری کی مہتتا کو سنسکرت وانگبائی میں نہیت جیان راشی کے اُلےک کے ساتھ سنگشپ تروں سے پرسطت کر رہے ہیں ہمارے سہیوگی نارندت مشرت سور سوریار یم آدیتیا دوادشاتم دیوہ کراہ بھاسکراہ سکر برتنا پرباکر ویبھاکراہ بھاسوات ویوسوات سپتاشوہ حرید شوشن رشمیہ وکرتنار کمارتند مہیرارونا پوشنہ سنسکرت گرانتوں میں اُلےکھت یہ ہیں وینام جو پرکرتی پوشک اور جیوان دائک تتووں میں سے ایک پر اتیانت مہٹپورن سوری کے سوروپ اور اس کی مہتہ کو سمکش رکھنے کے لیے پریادت ہیں کیونکہ ان ناموں میں جیون کے لیے سوری کے آدھار بھوت سوروپ کے ساتھ ساتھ بھارتی اگیاں پرمپرا کو کال گھننا کی درشتی اور اس سے سمبدھ انشاستروں اور ویدیاغت شاکھاؤں کے مہٹپورن آیاموں کو بھی عدویتی ایروپ سے اپستہ پیت کرنے کا سہج سامرتھ ہے بھارتی اگیاں پرمپرا میں سورج کو لیے کر کے جو اوہدھار رہا ہے وہ جوتیس کے انسار سورج پیتا ہے ریگ وید میں سورج کو ستت چلائیمان ستت گتیمان دیکھا گیا ہے اور وہ اندھکار میں لوکش سوبرنمہ رت پر سوار کر کے چراشر کو پریریت کرتے ہوئے آتا ہے یجور وید میں سورج کو پورو ہیت مانا گیا ہے اور سورج ہمارے جیون میں دشا، کال اور جیون کا آدھار ہے دشا اور کال کا نیانترن نیامن جو ہے پہ سورج کے بنا سمجھو نہیں ہے اور کالی دازمی لیگتے ہیں کہ یہ جل چکر کا سب سے بڑھیا اودھار ہے سرشٹی میں سورج کی مہتہ کو نکیول جیون کے آرمبھ کے کرم سے ہی سمجھا جا سکتا ہے اپیتو جیون کو سواستھی کی درشٹی سے بھی سرکشت اور سنرکشت رکھنے میں سورج کا ویسشتیا آج ویجیان کو بھی سوکرد ہی ہے پربارتی اگان پرمپرہ کی مہنی اتا کو آدھونک درشٹی سے اور بھی سپسٹ کرنے میں وید آئیور وید آدھی کئی جگتسہ کی درشٹی سے مہتہ پورن گرنثوں میں سورج کے ویشیش گونوں کا پردیپادن بھی نسندے ہی ویشیش ہے ارثات سورج روگانوں اور ویشانوں کو اپنی پرخر رشمیوں سے سمابت کرنے کی کھمتہ رکھتا ہے اس کا تھرو وید جیسے اتیاند پراجین گرنثوں میں پرسنگ آنسار اوپس تھاپن ماتر بھی سورج کی سواثت یسن رکھنگت اتکرشتہ بتانے ہی تو سویم میں پریابت ہے سمگرتہ سے کہیں تو جیون کے اتصاح کو دвигونیت کر سدیو کرتاوی پرائینتا کے بھاو کو جاگریت کرتے سورج کا بھارتی اپریپریٹر میں سانسکرتک مہات میں بھی کم نہیں سورج کی اوپستیتی اور اس کی شکتی کے پرتی بھارتی اگیان پرمپرہ کا ویشیش او دھان نسان دے بھارتی اتا کو اور بھی ادھیک گوھر وانویت کرنے کا کام کرتا ہے نارائن دت مستر ڈی جی نیوز اور بھارتی اگیان پرمپرہ پربھاک کے بعد اکرم سواستے سے جڑی بات کرنے کا ہم سبھی جانتے ہیں کہ تمباکو سواستے کے لیے ہانکارک ہے لیکن پھر بھی تمباکو کا سیون کئی روپ میں کیا جاتا ہے تمباکو کھانے سے اور دھومرپان کرنے والوں کو گمبھیر بیماریوں کا خطرہ ادھیک ہوتا ہے آئیے سمجھتے ہیں ہماری سہیوگینی کیرن بھارتواج کی ریپورٹ کے مادھیم سے کہ تمباکو چھوڑنے کے کیا کیا اپائے ہو سکتے ہیں تمباکو کی شروعات اکثر کشورو روستہ یا کم امر سے ہوتی ہے کسی بھی روپ میں تمباکو کا سیون کرنے والے اکثر اس سے ہونے والے دشپرہبھاو کی گمبھیرتہ کو نہیں سمجھ پاتے تمباکو کھانے سے کئی طرح کی کینسر اور انیہ بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہے وہیں دھومرپان کرنے سے پورے شریر پر دشپرہبھاو پڑھتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ہر سال 31 میکو ورلڈ نو ٹوبیکو دے اور ہر سال کوئی سپیسیفک تیم کے اوپر یہ آویرنیس کریٹ کرتا ہے جیسے کہ اس سال کا تیم ہے پروٹیکٹنگ چیلڈرن فرم ٹوبیکو اندسٹری انٹریفیرنس نشا کرنے کا چیز جو ہے زیادہ تر اڈالسنس گروپ میں زیادہ دیکھنی کو ملتا ہے اور ان بچوں میں یہ نشا کرنے کا عادت جو ہوتا ہے اس کا اثر پورا جندگی تک رہتا ہے اور یہ بیسیکلی یہ بچوں میں زیادہ تر ان کو پیئر پریزر زیادہ رہتا ہے نوولٹی سیکنگ زیادہ رہتا ہے اس دشا میں کچھ نیا چیز کرنے کا شوق زیادہ رہتا ہے اور سٹریس زیادہ رہتا ہے ایک بچہ کو دیکھ کے دوسرے بچہ سیکھنا یہ سارے چیز ہوتا ہے دھومرپان کرنے پر دھوان سیدھا فیفروں میں جاتا ہے اور انہیں ایک شتی پہنچاتا ہے تمباکو کا دھوان ہمارے فیفروں میں الویولی کو نقصان پہنچاتا ہے جس سے رکت میں اکسیجن ٹھیک سے نہیں مل پاتی تمباکو کے سیون سے یا دھومرپان کرنے سے جو کاربن تتھٹار فیفروں میں چلے جاتے ہیں وہ فیفروں میں ہی جم جاتے ہیں جس سے شواس لینے میں پریشانی ہوتی ہے فیفروں کا کیانسر ہو سکتا ہے کئی شوسن روگ ہو سکتے ہیں اور فیفروں کو کشتی کی کارن فیفروں میں سنکرمن اور کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہے یہاں تک کی ریسپریٹری فیلیر بھی ہو سکتا ہے آج کل اندیسٹری اتنا نیا نیا چیزیں رے آتا ہے بچوں کو اٹریک کر لیے کشش کرتا ہے جیسے کہ آج کل ای سگریٹ جیادا ہو گیا اور اپروکس میٹلی ٹین فیفٹین پرسنت اتنا نیا چیزیں اڈیلیسٹ پرپولیشن آر یوزنگ اس پرٹیکلر جیسے ای سگریٹ تو یہ سارے چیز ان کا فیزیکل بیماریاں بھی ہو جاتا ہے اور ماانسک بیماریاں ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے ان کا کانسنٹریشن بھی کم ہو جاتا ہے ان کے وجہ سے پڑھائی میں بھی تھوڑا دکھت ہو سکتا ہے کئی پرابلمز آ سکتا ہے بچے جب یہ شروع کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ میرے کو لط نہیں پڑے گا کسی دوسروں کا کمپنی میں شروع کر دیتے ہیں مجاگ مجاگ میں شروع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں ایک بار عادت ہونے کے بعد بار بار پینے کا عادت پڑ جاتا ہے ان کا برین میں ایسا چینجش آ جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ لوگوں کو بار بار پینا پڑتا ہے that is what is called as dependence اور یہ dependence ایک بار سٹ ہو جاتا ہے ایک بیماری بن جاتا ہے پہلے تو عادت اور اس کے بعد بیماری تمباکو میں نکوٹین، ٹار، بینزین، آرسنیک کرومیوم جیسے کیانسر پیدا کرنے والے تطو پائے جاتے ہیں تمباکو کے سیون سے انیک پرکار کے کیانسر ہو سکتے ہیں تمباکو کے دشپرہاو دھومرپان کرنے والوں کو ہی نہیں بلکہ ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں پر بھی ہوتے ہیں یادی آپ کسی بھی روپ میں تمباکو کا سیون کرتے ہیں تو جانیے کہ تمباکو کو چھوڑنے کے اپائے کیا ہیں جیسے دوسرا ڈیپینڈنس بیماریاں جو سے نشہ کرنے والا جو ہے ایسے یہ نکوٹین کا بھی ڈیپینڈنس جب بھی ہوتا ہے تو ان کا ٹریٹمنٹ کافی آویلبل ہے ہم لوگ اس کے لئے دوائی بھی جرورت پڑتا ہے تو دینا پڑے گا اور سب سے پہلے ان کا ویلنگنس مطلب من کرنا چاہیے من کر لینا چاہیے کہ میں بند کروں گا، نئی پیوں گا جیسے وہ نئی پیے گا کچھ ویترول سیمٹمز ہو سکتا ہے اس کے لئے کچھ دوائی جرورت پڑتا ہے کبھی کبھی سبسٹیٹوشن تیرپی کہتے ہیں مطلب حارم ڈیڈیکشن بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ جو سگریٹ سموکنگ کے بدلے میں ان کو کوئی چوئی گم دیتے ہیں کوئی دوائی دے دیتے ہیں تاکہ اس کا جو برا ایفیکٹ جو ہوتا ہے نیکوٹین کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے اس کا کمر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوائی کی بھی جرورت پڑتا ہے سائکو تیرپی کا جرورت پڑتا ہے اور سائکلوجیکل انترونشن بھی پلان کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے بچوں میں یہ بیماری دور کروا سکتے ہیں سموکنگ ایسا چیز ہے کہ ایڈولیسنٹ کو ایک سوشل سیمبل ہو سکتا ہے اور سٹیٹس سیمبل ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اس کا بیماری اور اس کا ایفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ فیزیکل بیماریاں ہو سکتا ہے اور سائکیٹرک بیماریاں بھی ہو سکتا ہے ان کا ریلیشنشپ پرابلمز بھی ہو سکتا ہے یہ سب من میں رکھے بندہ یہ سگریٹ سے کتنا در رہے گا تو اتنا اچھا رہے گا تو آج سے ہی تمباکو کو چھوڑنے کا پرند لیں تمباکو چھوڑے سہت چنے کرن بھار دواج ڈی ڈی نیوز تو جو ہمارے درشک تمباکو سیون کرتے ہیں ان سب ہی کو اپنے جیون میں اس بیاسن سے دور رہنے کے لیے آج ورلڈ نو ٹو بیکو ڈے کے دن کچھ نئے سنکل لینے ہی چاہیے استو کارکرم میں اب سمیں ہو چلا ہے علپ ویرام کا آپ کہیں نہ جائیے دیکھتے رہے گی ڈی ڈی نیوز میکہ جی سب جانتے ہیں جہاں دیکھیں ماریو اپنا سمجھ کے کھالیو سواد سے سب کو دیوانہ کر دے دیوانہ کر دے پتہ کا چائے غزب کا سواد ڈاکٹر اورتو آئل کے رگلر مساج سے جوانٹ ہی رہتے ہیں اور اگر پرابلم بہت برانی ہے تو ڈاکٹر اورتو کیپسولز ساتھ لینا نہ بھولیں اب درد بھی گھٹنے ٹکے گا بات جب پیڑیوں کیلئے بننے والے گھر کی ہو تو سمیداری بڑی ہو جاتی ہے غیلنٹ سمجھتا ہے یہ سمیداری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ غیلنٹ ایڈوانس تی ایم ٹی ریبار ڈیرمان کریالیورو کریوسیتی 자리 can take you to some out of the world places took me to the moon today curious about this place scan this qr code before i take it off with my siat tires syat Crafted for the curious ویرام کے بعد پنرپی آپ سب ہی کا سواگت سو پربھاتم میں اپ کرم ہے یوگ کا جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سواستے کے لیے یوگ آسنوں کی کتنی اپادیتہ ہے تو اسی کرم میں آج کیا ہے وشیش یہ جان لیتے ہیں اس یوگ پربھاگ میں نمستے میں جایا رو رہا مینو پاوس یہ سنتے ہی مہیلاؤں کے تو پسینے ہی چھوٹ جاتے ہیں اور ہو بھی کیوں نہ مینو پاوس اپنے ساتھ لاتا ہے مٹاپا ہوت فلشز ہارمونل انبالنس اب تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں بیلنس ڈائیڈ ہیلڈی لائف سٹائل کے ساتھ جب ہم یوگ آسن کا ابھیاز کریں گے تو ہمیں ضرور فائدہ ہوگا دیکھتے ہیں پہلا آسن بدرا آسن بدرا آسن کے لیے میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر لوں گی ہاتھ زمین پہ سانس لیتے ہوئے دونوں پیروں کو اپنے شریر کے پاس اپنے پیروں کی انگلیوں کو پکڑتے ہوئے آنکھیں بند لمبی گہری سانسے لیں گے پورا دھیان اپنے سواسوں پر دھیرے سے آنکھیں کھولتے ہوئے دونوں ٹانگوں کو سیدھا کریں گے اور ریلاکس کریں گے دیکھتے ہیں دوسرا آسن کون آسن 3 اس کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے پہروں میں ڈھائی فیٹ کا انتر سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کی لائن میں لے کے آئیں گے اپنے رائٹ اونگلئوں کو دیکھتے ہوئے سانس چھوڑتے ہوئے لیفٹ پہروں کی اونگلیوں پر لے کے آئیں گے اوپر لیفٹ اونگلئوں کو دیکھیں گے دھیرے سے رائٹ انگلیوں کو دیکھتے ہوئے رائٹ ہاتھ کو اپنے پوزیشن پہ لے کے آئیں گے لیفٹ انگلیوں کو دیکھیں گے سانس چھوڑتے ہوئے تھیر اسے نیچے اپنے رائٹ انگلیوں کو دیکھیں گے کچھ سمیں یہاں پہ رکھنے کے بعد سانس لیتے ہوئے تھیر اسے سنٹر ہاتھوں کی ہتھلیاں نیچے کی طرف اور ریلاکس مینو پاوز کے بارے میں اور جانیں گے ہم نمسکار مینو پاوز یہ ایسی فیز ہے لائف کا کہ جہاں عورتوں کو سیکھنا پڑے گا خود کا دھیان رکھنا خود کے ساتھ سمیں میتانا خود جرا شانتی سے دس منٹ بھی بیٹھ جائیں سب کام کو ہٹا کر اور اپنے اندر اتر جائیں تھوڑا میڈیٹیٹ کر لیں شانت ہو جائیں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جب ہوت فلشز ہو تب تھوڑا بریدنگ کر لینا تھوڑے آسن نیامیت کرنا سرکولیشن سہی رہے گا ویٹامین ڈ جانا ہی چاہیے اس لئے دھوپ میں آدھا گھنٹا بیٹھنا ہی ہے اور پیٹ کے اوپر دھوپ لیں اور زیادہ اچھا ہے دھوپ میں بیٹھ کے ناشتہ کریں دھوپ میں بیٹھے سبزیاں کٹیں یا دھوپ میں بیٹھتے کہیں بھی دھوپ لگ جائے تو اچھا رہے گا مینو پاوز میں فیزیکل جوائفل ایکٹیویٹی لانا ضروری ہے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سببت بڑھائیں اور ہسنا ہسانا definitely شروع کریں آنند لانے کا پریتنا کریں یہ سب بہت ضروری ہے اکیلے نہیں رہنا ہے جوڑیے سب کو ساتھ میں اچھا رہے گا نمسکر اور یوگ پربھاگ کے بعد کارکرم میں اب سمیں ہے بھاشا کے اچھا رن سمبندھی کچھ انشوں کے پنر ابھیاس کا کہتے ہیں بھاشا کا پریوگ جتنا ادھک ہوگا وقتہ کا پریشکار بھی اتنا ہی ادھک ہوگا ادھکادک بھاشاوں کے مول و واسطاوک اچھا رن کے پرتی ہم سچیت کو پائیں گے سنیوکتاکشر بولنے میں کئی بار ہمیں سنشے رہتا ہے آئیے سنیوکتاکشر سمبندھی اچھا رن وشیش جان لیتے ہیں ہمارے سہیوگی ناراندت مشتر کے ساتھ نمسکارہ سنسکرٹ پاتھ شالہ آیام سواغہ تمہستے ناراندت پکشتہ سروی شام آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سنسکرٹ میں اچھا رن کے درشتی سے یا سوروب کے درشتی سے ہم سنیوکتاکشروں کی بات کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہی ہیں کہ دو تین چار یا اس سے بھی ادھک ویانجن ورن جب ملتے یا سنیوکت ہوتے ہیں تب ہم انہیں سادھارن روپ سے سنیوکتاکشر کہتے ہیں اور ہم یہاں بھی دیکھ چکے ہیں کہ سنیوکتاکشر ہونے پر ہمیں اچھا رن کی اور آدھک دھیان دینا ہوتا ہے پر جب سنیوکتاکشر ہونے پر اچھا رن میں کچھ اور بھی ویشش انتر آ جائے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بلکہ سنتے ہیں تب ہم ان سنیوکتاکشروں کو ویشش کہتے ہیں اور ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سلسکرٹ بھاچہ کے شدھ سوروپ یا شدھ اچھارن کو ہم دھیان میں رکھیں تو دو سنیوکتاکشر ایسے ہیں جن کا اچھارن ہم میں سے کئی گلت کر بیٹھتے ہیں ان میں سے ایک سنیوکتاکشر کچھ پر ہم نے بات کر لی ہے آج کرم ہے دوسرے سنیوکتاکشر گیاں کی آئیے یہ جان لیتے ہیں کہ اس کے اچھارن میں ہم کیا کمی کر جاتے ہیں اور کیا ہے سمادھان یا اس کا شدھتم اچھارن پہلے یہاں دیکھتے ہیں کہ کیسے بنا ہے یہاں ویشش سنیوکتاکشر یعنی کن دو ورنوں اکچھروں یا وینجنوں کے سنیوکتاکشر جی ہاں اچھارن کی درشتی سے ویشش سنیوکتاکشر ہے گیاں جو بنا ہے جا اور یا کے یوگ سے اب کرم ہے سنیوکتاکشر سے سجد شبدوں کو رکھنے کا تاکہ ہم ان کے اچھارن کو سمجھ سکیں اور شدھتر یا شدھتم اچھارن بھی سویم کر سکیں آئیے سنیوکتاکشر گیاں سے بنے کچھ شبد ہم اچھارن کے طور پر دیکھ لیتے ہیں پہلا شبد ہے جو بنا ہے جا یا آ ن اور ان ورنو یا اکھروں کے سنیوک سے ایک اور شبد ہے جو بنا ہے و ای ج یا آ ن اور ان ورنو یا اکھروں کے سنیوک سے ایک اور شبد ہے یجن جو بنا ہے ی آ ج ی اور آ ان ورنو یا اکھروں کے سنیوک سے ایک اور ادھارن لیتے ہیں پراجیاں جو بنا ہے پ ر آ ج ی اور آ ان ورنو یا اکھروں کے سنیوک سے ایسے ہی ایک شبد اور ہے ویجنک جو بنا ہے و ای ج ی آ ن ای ک اور آ ان ورنو یا اکھروں کے سنیوک سے ایسے ہی کئی شبد ہیں جہاں جن کا پراجیوک ہوتا ہے ان سبھی ادھارنوں میں جن اور ی سے بنا ہمارا ویشش سنیوک تاک چھر گیاں ہوتا ہے جس کا اچارن کچھ ویشش ہے سامانی طور پر دو ویانجن سنیوک تو ہوتے ہیں اور دونوں ہی ویانجن وں کے اپنے اپنے اچارن کے ساتھ ہم اس کا پراجیوک کرتے ہیں ویسا یہاں نہیں ہوتا یہاں دھیان رکھنے کی بات ہے جیسے تا اور را کے سنیوک میں ترا ایسا ہم سب کا پر یوک کرتے ہیں یہاں کسی تیسرے ورن کی یہاں اچارن کے سندر میں پرتیتی یا اپستھیتی نہیں ہوتی پر یہاں جا اور یا کو ملا کر کچھ الگ اچارن ہم سنسکرٹ میں دیکھتے آئے ہیں تو اسی طرح جا اور یا کے اچارن کو دھیان میں رکھیں تو جیا ارثات جیا ایسا نہ کہ گیا کا پر یوگ ہمیں پرمپر یا ادھک پر روپ میں گیا اس سنیوک تاک اچھر کے اچارن میں کچھ پار پر 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 اچھر دیکھنے کو ملتی ہیں اور کئی ماترہ سور اکشر یا ورن پد آدھیوں کے اچارن پر بہت ہی گمبیرتا کے ساتھ ویچار کیا گیا ہے اور ان گرنثوں میں آرن یا پر شاکھ تتھا کئی شکشہ گرنث سمیلت ہیں پر ہم جانتے ہیں کہ ایک پر سوکتی ہے دھن ام دھن اس لیے کئی میں اس اچارن کی ویشش رتا کو لوگ اسو کرتے ہیں ایسے میں کیول جان کا اچارن بھی لوگ کرتے ہیں پر ایک بات یہ ہے کہ لیپی میں بھی سنیوک تاکشر کو کچھ ویشش روپ میں دیکھتے ہیں تو ایسے میں سنیوک تاکشر کا ہم جو پریوگ کرتے ہیں اچارن کے سندر میں وہاں جن یا دنیا نہ کر جن اس روپ میں ہمیں کرنا چاہیے یہاں ایک بات اور پرابدھ سنسکرٹ پریمیوں کے لیے کہ انسوار اور ویسرگ جیسی سنسکرٹ کی ایکائیاں جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں اکسمات کسی ویاکرن میں بہت کچھ نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے تو ہمیں شرن میں جانا ہوتا ہے اچارن کے ویشش شاستروں کی اور ویشش گرنثوں کی اور ارثات آرن نیاکوں کی اور پراتیش شبد کا ادھک پر 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 اجیان تیمیر اندھسیا جیانان جرس اللہ کیا چک چھو رن میل ایتھم ینا تسم شری گر وی نمح تو آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے انمتی نمو نمح تو اسی کرم میں سو پربھاتم کارکرم کو دیتے ہیں ویرام پنہ اپنے ویبھن پربھاگوں میں نئے وشہ لے کر ہوں گے آپ کے سمکش اپستت تب تک کے لیے مجھے و میرے سہیوگیوں کو دیجئے انمتی اور آپ دیکھتے رہیے دی دی نیوز بھویت تاوت شبھم منگل موسیقی